اگر سوچے سمجھے اسے طرح صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو ہے جو فریشتے شخص کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وضو توٹنا جائے فریشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر اس کو بغش دے اس پر رحم کر جب کوشتہ وضو کرتا ہے مستیت آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اسکار کر رہا ہے جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فریشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر اس پر رحم کر اس کی مغفرت کر اس کو بغش دے نماز پڑھنا بہت بڑا عمل یاد رکھی اس کو ہم کرے یہ معاف کر اسی طرح تیروہ وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ یہ ہے اتنا آسان عمل ہے کہ جس کی کوئی انتہانی یاد رکھی ہے اس عمل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے تعلق سے ہمیں بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کے رابیوں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی کہتا ہے جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی کہتا ہے اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاک کے برابر ہو صرف سو مرتبہ کیا پڑتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی اپنے رب کی پاکی جو شخص سو مرتبہ دن میں سے بیان کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے حتیٰ کہ اگر وہ گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو یہ تمام باتیں سغائر کے تعلق سے سغیرہ گناہوں کے تعلق کتنے بھی ہو سبحان اللہ و بحمدی سو مرتب پڑے گناہ معاف صحیح بخاری کی دوسری روایت اس میں اب حرار رضی نے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور آپ نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری پڑیں گے سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم تو یہاں پہلی روایت میں کہا سبحان اللہ و بحمدی جو شخص سو مرتبہ پڑتا ہے اگر اس کی برائیاں گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو تو یہ اس کو مٹا دیتا ہے تو ہم کوشش کریں کسر سے اس ذکر کو کریں سو مرتبہ میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے ہر نماز کے بیس بیس بان لے تو سو ہو جاتے پانچ سو